یہی علاقہ ہے تو اب وہ ہم سے بدلہ لیں گے ہم سے بدلہ نہیں لیں گے لیکن ٹنگ ضرور کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح ہوا سے کوئی چلتے چلتے آپ کے پاس آج ہے آپ کو آج ہے آپ کو اٹھو اور آپ دیکھو کہ کوئی یہ سو سال پرانا درختہ السلام عليکم جی میرے نام ہے سوبان علیاز تکیال چال نے ۚ ایرسوی آڈ دواریم ہے تو بعد کچھ ہتی تھی پشلا و لوگ جو چل گیا اسو چل گیا اس کے بعد ہم نے ٹریول کیا تھا گزر گیت ہے گزر سے پھر سفر کر رہا ہے ہم گھوٹ پھول گیا ہے خواتینوں حضرات آج ہم جا رہے ہیں پہاڑ کی ایک چوٹی پہ وہاں پہ جا کے ہم نے کرنا ہے بار بی کیو کیونکہ ہمیں زمین پہ اور نیچلے رستوں پہ تو ایسی بار بی کیو کرنے کا مزی نہیں آتا جانا ہے تو کسی ہائٹ پہ جا کے کرنا ہے اور یہ نہیں ہے کہ بار بی کیو کرنے کے نیچے آجائیں نا 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 ادھر لگانا ہے کیمپ پھول مال بنانا ہے اور ایک دن بعد اگلی مینے نیچے آنا ہے یہ ہمارے بھائی ہیں یہ انڈ لیول ہے صحیح ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے لکمان بھائی جو نے اپنا سامانا رہا ہے اس کے ساتھ ہے ہمارے بھائی میں بھی رہی ہوں میں بھی رہی ہوں اس کے بعد ہمارے بھائی اس کے بعد ہمارے بھائی چیبی اگر آپ اگر نہیں ملے تو میں ان کا تعریف کراتا جاتا ہوں یہ وہ بندے ہیں جو کسی کو ہمارے بھی جو بھی چکر اور ان کو کسی پہاڑی لیکن جب اس کے لیے الوپس طاقے میں بھی اگم ترکنے کچھ جو نے مجھوں سے پیدا پھر پھر کیا آنا تھا پھر میں نے رابطہ نہیں کیا پھر میں جانا کر چھر اس طرح ہم یہ بے ہیں اس لئے ہمیں جو سلندر پھلا لیں اور روٹیں لیں اور دو چاہ چیزیں اور لینے جو کہ ہم نے اوپر جا کے کرنا ہے ابھی ہمیں بات پتہ چلی ہے کہ ہم اوپر جا کے بعد بھی کیوں نہیں کر سکتے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر جنگل ہے اور مستک آنے ہیں اور ہم وہ کوئلیں وغیرہ نہیں جلا سکتے تو ہم نے سلنڈر پول تو ہم نے سلنڈر پول کرا لیا لیا تاکہ ہم اوپر جا کے اچھے سکر سکنٹی تو بات آجائے اللہ حافظ جی ناظرین اس ٹائم ہم پورے چھ ہزار فیٹ کی بلندی پہ میرے کان اس ٹائم بند ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ہم رکھے گئے ہیں کہ اس ٹائم پورے جنگل کا اپر ویو آرہا ہے ڈرون میں یہاں پہ اڑا نہیں سکتا اگین بول رہا ہوں ابھی چاہاں پہ چڑھ رہا ہوں اس کے بعد کا اپنے کسی تاری کا دکھا رہا کیونکہ یہاں پہ ہواہ بہت دیل چل رہی ہے تو بہت دیل چل رہی ہے کہ اس ٹائم پہ بلکل ایک خطرناک کھائی ہے اور اس طرف میرا چھترال یہ گڑی گڑی ہے یہ کھائی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں اس ٹائم پہ کیا کرنے بار بھی کیوں کرنا اچھا یار بات کچھ یہ ہے کہ ہم فائنلی الحمدلللہ کتنی ہزار فیڈ کی بولندی ہے یہ ابھی ہم ہے سات ہزار فیڈ کی بولندی پہ تو یہاں پہ ہم نے کرنے آیا کیمپنگ آپ سوچروں کے اتنی انچائی پہ آکے یہ لائٹ شیڈ کا گیا سین ہے دکھاتا ہوں تو جی لائٹ کا کچھ سین یہ ہے یہ ہے جی بیٹری یہ ہے اڈاپٹر یہ ہم نے لگایا ہے اڈاپٹر بیٹری کے ساتھ جو ٹوٹنٹی والٹ آٹوپٹ دیتا ہے اور یہ لگی ہوئی ہے یہ موبائل چارجنگ پہ اور یہاں پہ لگا رہا ہاں ہم نے بل تو یہ سین ہے بجلی وغیرہ سارا کام ہم نے اکے کر لیا یہاں پہ لگا گیا گیا یہاں پہ لگا گیا 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 اور اس کے بعد باہی ہمارے بنائیں گے کھانے کا اور یہ ارسلان بھائی اور ارباز بھائی ارسلان اتر ہے وہ ناں درہ اندھیرے میں پتہ نہیں چال رہا ہے موسیقی یہاں پہ بار بیگو کا سینگی ہونے لگے اس کے لئے یہاں پہ انہوں نے آگ وگرہ جلالی اس کے اوپر گوشت سب سے پہلے تو یہاں پہ بان فائر کا سینگی ہوئے گا ٹھیک ہے کھانا کھائیں گے اس کے بعد بان فائر ریڈی ہو جائے گا بان فائر کریں گے اور اس کے بعد جو کوئلے بن جائیں گے اس پہ کریں گے ہم بار بیگو اور یہ سارا آل تھنکس ٹو ہمی بھائی آہ تینکیو ہمی بھائی مسالہ جاتی کوئی کمی نہیں ہے یہاں پہ آل پر دودھ ہے جی نورٹ سپانسرڈ ساد مسالہ جاتے ہیں ساد ٹماتر ہیں اور سب ساد سب کچھ ہے مطلب سین اوکی ہے باہس پیچھے کھانے کا سسٹم ہون ہو گیا کڈائی بان رہی ہے اور کبابوں کے اوپر مطلب جو سیت کباب مطلب جو بار بیگو کرنا اس کا مسالہ لگ چکا ہے گوش کے اوپر اور پھر سیخوں کے اوپر چڑے گا اور کیا بتاؤں گا میں کیا فیل کروں گا سایی اللہ فل انجوائے والا سین ہے اور پیچھے سارے اپنا چھوٹا چھوٹا کھوئی بھی کام کر رہے ہیں میرا کام یہ ہے کہ میں سب کو کور کرنا ہے کہ اچھا سا بلوگ جانا ہے پیچھ سارے گارشون ہےzo اب ای باز بھائی یہ سارے کام کر یہاں آپ کو بیلا بیٹھ کے کسا لگ رہے ہیں بڑا سکون دل دی اور آپ لوگ کو کام کر کے کسا لگ رہے ہیں بڑا سکون دل دی ٹھائے وہ کسا لگ رہے ہیں بہت даже ہے اگر م lugar ، مجھے طرح یہ جڑی بلا میں شان ہو سارے میں اور ان کی جڑی با لائے سے یہاں سات ہو سارے میں درے میں جو ہم began جو کو مسلوش سیکھنا رو کافر کیا عرباز بھائی آپ کی شان میں کیا ہو رہا ہے گستاکیا جی نوی بھائی ہم کیا بنا رہے ہیں ہم جی بنا رہے ہیں کڑائی چکن کڑائی یہ پہلے آپ نے اس کو پھرائے کر کے نکالا ہے پھرائے کر کے نکالا ہے اس کا جو ذائقہ ہوگا وہ روست والا بھی آئے نبگ منڈی میں کسی نے کھائی ہو تو وہاں ایسی بنتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے اور کچھ نہیں سوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کو دو ڈائی کا ٹائم ہو رہا ہے آدھی رات ہے اور آپ کو کوئی چوڑی کوئی کھنگر ٹھیک ہے اسی طرح ہوا سے کوئی چلتے چلتے آپ کے پاس آجے آپ کو آواز آجے اور آپ اٹھو اور آپ دیکھو کہ کوئی فیمن ٹائم کی جن ہے آپ کیا کرو گے یار ان سے پوچھ رو وہ کیا کریں گے ایکسائیٹمنٹ کے بارے کلے لے گئیں گے تو میرے عزیز دوستو کہانی صرف یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی یہاں پہ کھانا چھانا کھائیں گے میوزک کریں گے ڈانس وانس کریں گے اور کیمپنگ کریں گے یہاں پہ لیم بیلون بھی اڑھائیں گے صحیح ہے میرا موسیقی بادشاہت نظام تھا اچھا تب لوگوں پہ بڑا ظلم ہوا کرتا تھا کس طائب کا یہ علاقے میں ہے یہی علاقہ ہے تو اب وہ ہم سے بدل لیں گے ہم سے بدل نہیں لیں گے لیکن تنگ ضرور کریں گے کیونکہ ہم تھوڑے سے میں نے تو آئیتال کرسی پاڑ لیا خیر ہے ایتال کرسی پاڑی ہے مجھے پکا ہے ایتال کرسی پاڑی ہے الحمدللہ جی کھانا وغیرے ہم نے کھال لیا ہے پارچا بھائی نے بڑا اعلا کسام کا پارچا مطلب نومی بھائی نے پارچا آیا یہاں پاڑ دے رہے ہو یہاں پاڑ دے رہے ہو یہاں پاڑ دے رہے ہو یہاں پر ہورر سٹوریز چل رہی ہیں میں نے جو آپ کو سنانا نہیں مثال ہے ایتال کرسی پاڑ دے چیز کٹ دے رہے باید ایتال کرسی پاڑ دے رہے ہو یاں پر ہورر سٹوری چل رہی ہے پارچکرک روز رات کے بجرے ہیں یہاں انگلیاں کر رہے ہیں کبھی در لگاتے ہیں کبھی در لگاتے ہیں مطلب بندہ درہا بیٹا ہوتا ہے کیا گر رہے ہو کیا گر آپ جی آوے ہیں کچھ اور پینک ہو گئے رائٹ ناؤ سارے اوپر چاہرے ہیں ہائکنگ کر رہے ہیں رات کے بجرے ہیں ساڑھے آرہاں ایک تو ہاںٹیڈ پلیس ہے دوسرا یہ دیکھنے جا رہے ہیں ہم چترال کا ویو پوائنٹ طاپ سے میں نے چھتی ہے بھائی لائک کر دو یہ درگ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سو سال پرانا درگ تا اور ہم نے پانچ منٹ کی ہائٹن اس کو دیکھنے کے لئے ہیں سو سال کے در چھے ہزار سال موسیقی گوڑ مورننگ جی ساری رات ہم نے یہاں پہ کیمپ میں گزارنے کے بعد مجھے یہ حساب ہو گیا اور میں نے بھائی سے پوچھا کہ رات کو تمپریچر کیا چل رہا تھا کیونکہ ہاتھ پیر میرے سنن ہو گئے تھے اور میں اس ٹیمپریچر کو برداش کرنے کی سمانی لگیا رہا تھا تو رات کو ٹیمپریچر چل رہا تھا موسیقی فور فائی سک سیمون کر لیں اس سے زیادہ نہیں تھا ٹھیک ہے اور میرے پاس صرف ایک یہ جیکٹ تھی اور میں اس کے اندر ٹھٹھر رہا تھا لیٹرلی ٹھٹھر رہا تھا گاڑی کا کور اوپر لے رہا تھا کیمپ میں گزرا تھا پڑ زمین سے بھی تھندک پڑ رہی تھی اور یہ سارا سین سے پڑ رہا تھا موسیقی درون شوٹ لینے کے لیے میں ٹائم کا ویٹ کر رہا تھا کہ سورج نکلے گا میں درون شوٹ لوں گا سورج بھائی جان نکل آئے ہیں اور یہاں پہ پیچھے چترال ائرپورٹ ہے اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں آپ کا درون فلائے نہیں کر سکتا کیا مسئلہ ہے اب مجھے میں اوپر جا رہا ہوں جہاں پہ میرے سین کے سگنل دا جائیں وہاں پہ جا کے میں اتھارٹی سے پرمیشن لوں گا ریکویسٹ بھیجوں گا انہیں اور اگر ایکسیپٹ جاتی ہے تو پھر ہمارا درون اڑے گا اس سے پہلے اڑی نہیں سکتا جو مرضی کر لوں میں وہ درخت کے پاس جانا ہے وہاں پہ سگنل آتے ہیں فائنلی جی انلوک ہو گیا وہاں پہ جا کے نیٹ لے کے آئے ہیں اور یہاں پہ آپ ایشو دے رہا ہے کہ آپ کے ریمارٹ کی بیٹری کا مہن ہوپس ایک فلائٹ تو ہوئی جائے گی اس کے ساتھ پھر میں اس کو چارجنگ پہ لگا دوں گا موسیقی اس میں رکھیں کرکٹ وغیرہ بھی ہم نے کھیل لیا ہے انتہائی مزایا ہے الحمدللہ ایسا انجوائے کیا ہے کہ اس طرح کا وکیشن اس طرح کا ٹرپ میں نے کبھی انجوائے نہیں کیا یہاں بلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اسی میٹ کے ساتھ آپ بہت سارا خیال رکھیں گے ملوں آپس اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی collaboration الگ موسیقی لوگ تو موسیقی تو